یہاں پر جو آپ اس ڈرم میں لگا ہوا یہ ہمارا بارہ ماسی آم کا پودا دیکھ رہے ہیں ہمارے اس بارہ ماسی آم کے پودے پر کافے سارے آم آئے تھے اور اس کو کچھ دن پہلے ہی ہاربیش کرن لیا تھا بارہ ماسی آم کا جو پودا ہوتا ہے اس پر پورے سال آم آتے رہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی آم آئے تھے اور آم آنے کے بعد میں یہاں پر پھر سے پھول آنا شروع ہو چکا ہے یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی تو اس طریقے سے ہمارے اس آم کے پودے پر کافی سارے پھول آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک پھل بھی چھوٹا سا جو تیار نہیں ہوا تھا یعنی کہ جو کچھی امیاں ہیں وہ باقی رہ گئی ہیں باقی کے پھل ہم نے ہاربیش کر لی تھے تو یہاں پر جو ہمارا یہ آم کا پودا ہے یہ انس بھائی کے یہاں پر ہے اور ان کے یہاں پر جو یہ آم کا پودا ہے اس پر پچھلے سال بھی کافی سارے پھل آئے تھے اس کے بارے میں ہم نے پہلے ہی بیڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے اس بیڈیو کو آپ نے کافی پیار دیا تھا کافی لوگوں نے اس کو پسند کیا تھا تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے کہ اگر آپ کے آم کے پودے پر آم آ جاتے ہیں تو آپ اگلے سال کے لیے اپنے آم کے پودے کو کس طریقے سے پھر سے پھل لینے کے لیے تیار کریں تو یہ والا جو آم کا پودا ہے یہ بارہ ماسی آم کا پودا ہے اس پر کوئی خاص کٹائی چھڑائی کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے لیکن لینی سیجن میں اس پودے پر بھی آپ کٹائی چھڑائی کر سکتے ہیں تو میں سب سے بہلا بات کرنا چاہتا ہوں بارہ ماسی کے علاوہ جو بھی دوسرے آم کے پودے ہوتے ہیں جو آپ کے ڈرم میں لگے ہوں گملے میں لگے ہوں ان پر آپ کو کونسا کام کرنا چاہیے فل لینے کے بعد تو جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو فل والا حصہ ہے اگر آپ نے اس طریقے سے فل کو ہارویٹ کر لیا ہے تو آپ جہاں سے یہ گاٹھ جوڑی ہے جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کو کٹ کر دیں یا پھر یہاں سے کٹ کر دیں جیسے کہ یہ والی گاٹھ ہے تو کیا ہوگا کہ سائیڈ برانچز نکلیں گے وہ پودا آپ کو گھنا ہوتا رہے گا پودے پر کافی سائیڈ برانچز آئیں گی تو جاہر سے باتیں آنے والی وقت میں زیادہ فلائیں گے لیکن ایک بات کہ یہاں پر یہ دھیان رکھیں جیسے یہ والی جو گاٹھ اور یہ والی جو گاٹھ دیکھ رہے ہیں اس کے بیچ میں والا جو حصہ ہے اگر آپ یہاں سے کٹ کریں گے تب کیا ہوگا کہ یہ والا حصہ یہاں تک سوک جائے گا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے کٹ کرنے سے پوری ٹہنی بھی سوک جاتی ہے پورا پودا ہے کھرا ہو جاتا ہے تو خاص طور سے دھیان رکھیں آپ کو گاٹھ والے حصہ سے کٹنا ہوتا ہے جیسے یہ والی گاٹھ ہو یا پھر یہ والی گاٹھ ہو تو اس طریقے سے آپ کا پودا چھوٹا رہے گا اور کافی سارا ایریے میں فیل جائے گا اور اس پر جو فلانے کی چانسیں وہ بڑھ جائیں گے اب ہم بات کریں گے یہ والا جو بارہ ماسی آم کا پودا ہے اس آم کے پودے پر کٹائی چھڑائی کب کرنا چاہیے تو بارہ ماسی آم کے پودے پر جولائی کے بعد میں یا پھر اگست کے مہین میں اس پر آپ کٹائی چھڑائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہے تو برسات کے جاتا ہی آپ اس پر کٹائی چھڑائی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات کا یہ دہا لکھیں جب بھی آپ آم کے پودے پر کٹائی چھڑائی کر رہے ہیں تو آم کے پودے پر فنگی سائٹ کا استعمال جروح کریں فنگی سائٹ کا استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے آم کے پودے پر جہاں سے آپ نے ہوتا ہے جہاں سے آپ نے کٹا ہے وہاں سے فنگس کے چان سے زیادہ ہو جاتے ہیں اس سے آپ کو آم کا پودا خراب ہو سکتا ہے اس لیے فنگی سائٹ کا استعمال کریں یا پھر آپ توتیا اور جس کو نیلا توتا بولتے ہیں اور چونہ دونوں کا مسٹر بنا لیں اور اس کا بھی آپ پیشٹ بنا کر کے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آم کے پودے میں بیماریاں بھی بہت سارے لگتی ہیں خاص طور سے ایک بیماری ہوتی ہے خپون کے علاوہ ایک اس طریقے کی گوند کی جیسے کہ یہاں پر آپ یہ گوند دیکھ رہے ہیں اس طریقے کی جب بھی آپ کے آم کے پودے پر گوند لگنا شروع ہو جائے تو اس طریقے کی جو گوند ہوتی ہے یہ آم کے پودے کو گلانا شروع کر جاتی ہے ایک طرح کا یہ ٹی بیک طرح کا بیماری ہوتی ہے یہاں سے گلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس طریقے کی جب بھی آپ کے آم کے پودے پر گوند نکلنا شروع ہو تو آپ آم کے پودے کی اس طریقے کی ٹہنی کو چھیل دیں اور چھلنے کے بعد اس پر بورڈو پیشٹ جس کو چونے کے دوارہ اور جو نیلا تھوتا ہوتا ہے اس کو دوارہ بنایا جاتا ہے اس کا پیشٹ لگا دیں اس سے آپ کے اس برانچ پر جو یہ فنگس ہے یہ جو بیماری ہے تہنی گلنے کی یہ نہیں ہوگی تو خاص طور سے آم کے پودے میں یہ جو بیماری جب بھی لگے تو آپ اس کا خاص طور سے دہا لگیں اس طریقے کی بیماری کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے تو آپ جو بورڈو پیشٹ میں نے بتایا آپ کو جو چونے کے دوارہ اور جو نیلے تھوتے کے دوارہ بنایا جاتا ہے اس کو آپ اس جگہ پر تہنی پر تو لگا ہی سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کو آپ چھاننے کے بعد میں پورے پودے کی پتیوں پر چھکا بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کا پودا کافی طریقے کی بیماریوں سے مہکوی رہتا ہے دور رہتا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو یہ پتی ہے تو اس تریقے کی پتی یا پھر اس تریقے کی جو اگز والےlaughingANS پر پتی ہے io پھر اس ترقے کی بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں تو اس طریقے کی پتی ہے یہ فانگز والے گھریں bite جنرے ہو سکتے ہیں آپ کا آم کا پودا کئی طریقے کی بیماریوں سے دور رہ سکتا ہے اس کے علاوہ where I코 آپ بات کرنے والے ہیں کہ کونسی ویٹیک کا گمل میں لگانا چاہیئے بہت سارے لوگوں کے سوال رہتے ہیں کہ آم کا پودا کونسی برائیٹی کا گملے میں لگانے کے لیے صحیح رہتا ہے تو آم کی دو برائیٹی سب سے اچھے رہتی ہیں گملے میں لگانے کے لیے ایک ہوتا ہے بارہ ماسی ایک ہوتا ہے امرہ پالی بارہ ماسی میں بھی کئی برائیٹی ہوتی ہیں تو آپ اپنے ایریے میں جو بھی نرسل رہیے بہاں جا کر کے بات کرلکے کوئی بھی بارہ ماسی کی برائیٹی کا آم کا پودا لگا سکتے ہیں یہ پودے چھوٹے ہیٹ کے رہتے ہیں وہ پھیلتے رہتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ آم کا پودا کرید ہیں اس میں ایک بات سے یہ بھی دہا لگیں بہت ساری لوگ کیا کرتے ہیں کہ آم کا پودا گھر پر گروہ کر لیتے ہیں بیچ کے دورہ تو جو بھی ہم گھر پر آم کی پودے کو بیچ کے دورہ گروہ کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آم کا جو پودا بیس کے دورہ تیار کیا جاتا ہے اس پر فل آنے میں پانچ سال لگتے ہیں اس کے علاوہ اس پر جو فل آتے ہیں وہ بہت ہی کم آتے ہیں یا پھر کبھی کبھی آسا ہوتا ہے کہ فل آتے ہیں نہیں تو جب بھی آپ کے پاس آم کا پودا ہے جو آپ نے سیڑ سے گروف کر رہا ہے تو آپ اس کو فل لینے کا انتیار نہ کریں بلکہ آپ اس کو ہٹا دیں یا پھر آپ ہریالی کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اس پر فل لینے کی امید نہ کریں لیکن اگر آپ تھوڑا تجربے کا رہے ہیں آپ کو جان کر رہی ہے پودا کے بارے میں تب آپ گرافٹنگ کر سکتے ہیں گرافٹنگ کرنے کا جو صحیح سیزن ہوتا ہے وہ فروڑی سے لے کر کے لاشٹ اپریل تک کا ہوتا ہے اس سمیں آپ یہاں سے چھل لیں کے باجے سے یہ والی برانچ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر فل آتا ہے یعنی کہ یہ ایسا مادر پلانٹ ہے جس پر پہلے سے فل آ رہا ہے اور ایک جو دوسرا پودا ہوتا ہے جس پر جو آپ نے بیچ کو دورہ تیار کیا گیا ہوتا ہے جو دیسی ہوتا ہے تو اس دیسی بھی چھل لیں گے اور اس کو چھل لیں گے اس کے بعد میں ان دونوں کو اس طریقے سے جوائنٹ کرنے کے بعد کسی بھی ستلی بیغارد سے باندھیے جاتا ہے اس کے بعد میں برسات کی موسم میں اس کو صرف کر دیا جاتا اس کو جو دیسی برانچ ہوتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اس طریقے سے آپ کا جو دیسی والا آم کا پادcker ہے وہ ہائی ویڈ ہو سکتا ہے اس پر اگلی سال فل آ سکتے ہیں یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا گرافٹنگ کا گرافٹنگ کیسے کی جاتی ہے ہماری چینل پر اس کے بارے میں آلیڈی دھرم ویڈ سینجی کی ویڈیو اپلد ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے گرافٹنگ آمکے پودے پر کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پودے میں کب اور کونسی خواد دینا چاہیے تو آپ کے پودے میں جیسے بارے میں جب فل آنے بند ہو جائے یعنی فل کا لائت ہو جائے رائے ہو جائے تو آپ کیا کریں گے برسات کے موسم میں آپ اپنی آم کے پودے میں فاتری لایت دینا sièGU کر دیں گے جب آپ आم کے پودے میں برسات کے بعدیں ف zu legitimate جناس سرو کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا کہ کرد энم کے بعد میں آپ کا جو آم کün ہے ہے اچھی گروہ لیتا ہے اور جیسے جیسے آپ کے عام کے پودے کا مول آنے کا سیجن ہونے لگتا ہے تب آپ کے عام کے پودے پر کافی سارا مول بھی آتا ہے اور جب زیادہ مول آتا ہے تو زیادہ فول آنے کے بھی چانس بھر جاتے ہیں تو یہ چھوٹی سی جانکاری عام کے پودے کے بارے میں آپ لوگوں کو کیسے لگی اس کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر آپ کو بیڈیو پسند آتی ہے تو بیڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو کوئی سوال ہے کوئی سجاد ہے یا پھر آپ کو عام کے پودے بارے میں اور کوئی جانکاری چاہتے ہیں اس کے لئے آپ ہمیں کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے بتائیں